سلوچنا کا بیٹا بہت سالوں پہلے بیدیس میں جا کر رہنے لگا تھا ایک بیٹی تھی منیسہ اس کی بھی سادھی ہو چکی تھی جب سے پتا چلا کہ ان کا بیٹا صبحم اتنے سالوں بعد بیدیس سے بھارت آ رہا ہے تب سے اس کی پسند کے لڈو مٹھری اس کی پسند کا آچار اور بھی نہ جانے کیا کیا بنا رہی تھی بھلے سریر ساتھ نہیں دیتا پر بیٹے کی موہ میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی دینیس جی ان کے پتی ان کو اتنا اتصاہت اور ویست دیکھ چیٹ کر کہتے بھی میں جب تم سے کچھ بنانے کو کہتا ہوں تو کہتی ہو میرے بھٹنوں میں درد ہے اب کہاں سے اتنی طاقت آ گئی اسو لوچنا بر بر کرتی بولتی ارے اپنی عمر اور شہد کو تو دیکھو جوان کو تھوڑا لگام دو اس عمر میں سادھا کھانا ہی کھانا چاہیے پر آج صبح ان کے بیٹے صبحم کا فون آیا پاپا میں نہیں آ پاؤں گا اتنی چھٹیاں نہیں مل رہی اور جو تھوڑی بچی ہیں ان میں بچے ہی کھننا چاہتے ہیں اپنے بیٹی کی بات سن دینیس جی نے کہا بھی بیٹا تمہاری ماں تو کب سے تمہارا انتجار کر رہی ہے اس کو دکھ ہوگا اوہو پاپا آپ تو سمجھدار ہونا ماں کو سمجھا دو اگلی بار جرور آ جاؤں گا کہتے ہوئے صبحم نے فون رکھ دیا ادھر دینیس جی خود سے ہی بولے ہاں بیٹا میں تو سمجھدار ہی ہوں اس لیے تیری ماں کو منع کرتا ہوں پر وہ بے پتہ نہیں کب اپنا مہ چھوڑے گی کب اکل آئے گی اسے سلوچنا نے سب سن لیا تھا دینیس جی نے جیسے ہی انہیں دیکھا وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی سلوچنا اپنے آنسوں کو چھپاتے ہوئے بولی ارے کام ہوگا اسے اب کوئی فالدو دھوڑی نہ ہے آخر اتنی بڑی پوشٹ پڑھ ہے اور ویسے بھی کوئی پروس میں تو رہتا نہیں جو جب منع آیا مہ اٹھائے اور چل دیئے وہ نہیں چاہتی تھی کہ دینیس جی اپنے بیرے کے خلاب کچھ بھی بولے اس لیے وہ کچھ کہتے اس سے پہلے خود ہی اس کی صفائی میں بولے جا رہی تھی دینیس جی بولے بن گئی اپنے بیٹی کی وکیل شروع ہو گئی تمہاری دلیل اور تم جو اتنے دنوں سے اس کے لیے تیاری کر رہی تھی کتنی بیچین تھی تمہاری یہ آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے سلوچنا پھر سے بیٹے کا پکش لیتے ہوئے بولی ارے میرا کیا ہے کچھ کام نہیں ہے اس لیے بنا لیا اب چک رہو کام کرنے دو مجھے یہ کہتی ہوئی بینا بات کمرے کی علماریوں کو صاف کرنے لگی عادت تھی ان کی یہ جب بھی دکھی ہوتی خود کو اور زیادہ ویست کر لیتی پر دینیس جی سے ان کی اداسی ان کی چھڑپٹا ہٹ چھپی نہیں تھی انہوں نے سلوچنا کو کچھ نہیں بولا اور خود رسوئی میں جا کر دو کپ چائے لائی اور سلوچنا کو جب دستی بلا کر پرسی پر بیٹھایا وہ چائے کا کپ پکر آیا سلوچنا دینیس جی کا سامنا کرنے سے قطرہ رہی تھی ڈر تھا انہیں ان کے اندر جو گبار تھا کہیں وہ پھٹنا پڑے دینیس جی ان کی حالت سمجھ رہے تھے انہوں نے چھائے پیتے ہوئے کہا مجھ سے چھپاؤ گی اپنے آنسو بہنیں دو انہیں کر لو اپنے دل کو خلقا دینیس جی کے اتنا کہتے ہی سلوچنا کے سینے میں دبا باندھ ٹوٹ گیا ابھی بچوں کے جسے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی دینیس جی نے اپنی چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور سلوچنا کے ہاتھ میں پکرا کپ بھی لے کر ٹیبل پر رکھ دیا اور انہیں سینے سے لگا لیا کب تک اپنے کو دکھی کرتی رہو گی سلوچنا کچھ نہیں بولی بس دینیس جی کے سینے میں مو چھپائے سے سکتی رہی جانے کب تک بھی آنسو بہا اپنا من حلکہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی من میں بھرا ہوا دکھ کم بھلے نہ ہو پر کچھ سمجھ کے لیے حلکہ تو ہوتا ہی ہے اور جب آنسو بہانے کو اپنا کندھا ہو تو کون اپنا دکھ اپنا گم باتنا نہیں چاہے گا دینیس جی نے بھی آج انہیں نہیں روکا رو لینے دیا کافی دیر بعد جب سلوچنا بہت رو لی دینیس جی نے انہیں پانی پلایا سلوچنا پانی پی گلاس کو رکھتی ہوئی بولی میری تو ہمیشہ سے پوری دنیا ہی بچے ہیں پر ان کی ویست دنیا میں ہمارے لیے سمجھ ہی نہیں آپ مجھے کتنا سمجھتے ہیں پر میں نے آپ کی طرف دھیان ہی نہیں دیا سچ کتنی خراب ہوں میں کتنے ناراج ہوں گے آپ مجھ سے سب کو پیار دینے کے کارن آپ کو پیار دینے میں بھی کنجوسی کی آپ کو سب کے بعد میں رکھا کبھی دو گھری آپ کے لیے پھرشت نہیں نکالی سلوچنا مانو آج پچھتا رہی تھی دینے جی ہستے ہوئے بولے ارے کیا میں جانتا نہیں تم کتنی خراب ہو دینے جی کے ایسا بولتے بولنے سے سلوچنا نے انہیں دیکھا تو اس کی ہنسی سے سمجھ گئی کی وہ ابھی بھی انہیں پریسان کر رہے ہیں دینے جی مسکراتے ہوئے بولے تم مجھے کتنا پیار کرتی ہو یہ بتانے کے جرورت نہیں یہ الگ بات ہے کہ تم نے کبھی مجھے آئی لب یو نہیں بولا کہتے ہوئے انہوں نے سلوچنا کو ہلکی سی آنکھ ہماری سلوچنا اس عمر میں بھی سرم سے لال ہو گئی دینے جی ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے پر تمہارے پیار اور تیار کے آگے بولنے کی جرورت ہی نہیں محسوس ہوئی ہمارے رشتے کی یہی خاصیت تو سب سے الگ بناتی ہے جہاں کچھ کہنے سننے سفائی دینے کی جرورت ہی محسوس نہیں ہوتی سلوچنا کو دینے جی کی بات سے تھوڑا سکون ملا کپ میں پڑی چائے تھنڈی ہو چکی تھی وہ کپ اٹھاتی بولی آپ بیٹھو تب دک میں دوسری چائے بنا لاتی ہوں جیسے ہی وہ اٹھنے لگی ایک دم سے ان کے گھٹنوں میں درد اٹھا دینے جی نے کہا انہیں آنکھ دکھا چپچا بیٹھنے کو کہا اور درد کا تیل لے کر آئے وہ ان کے پاس نیچے بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر مالس کرنے لگے سلوچنا ان کو دیکھ رہی تھی تو وہ بولے کیا دیکھ رہی ہو سلوچنا گھری سانس لیتے ہوئے بولی یہی کی سارے رشتے کے لیے جس رشتے کی ورواہ نہیں کی پھر بھی جندگی کے ہر مور پر میرا اتنا دھیان دیا دینے جی بولے پگلی تیرا میرا رشتہ ہے ہی ایسا چاہے ہم ہو چاہے اس کو ہم روز سیچے یا نہ سیچے یا تو کسی جنگلی پر پودھا کی طرح اپنے آپ پھلتا پھلتا ہے پوری زندگی بچوں اور میرے پیچھے بھاگنے کا نتیجہ ہے جو آج اس گھٹنوں نے بھی جواب دے دیا دینے جی کے ایسا بولینے سے سلوچنا جیسے اپنے یادوں میں کہیں کھو گئی وہ بولی آپ کو یاد ہے جب صبح گھٹنوں پر چلتا چلنا سیکھ رہا تھا کتنا پریسان کرتا تھا مجھے ایک پل یہاں تو ایک پل وہاں میں تو اس کے پیچھے بھاگتی بھاگتی پریسان ہو جاتی تھی سلوچنا کی آنکھوں میں آج بھی بلکل وہی چمک آگئی جیسے تب آئی ہوگی جب صبح ہم گھٹنوں پر چلنا سیکھ رہا تھا دینے جی ان کے گھٹنوں میں مالس کرتے ہوئے بولے تب ہی تو اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے خود کے گھٹنوں میں درد کروا لیا اور اب مالس مجھ سے کروا رہی ہو سلوچنا بنا پٹی گھسے سے بولی جاؤ رہنے دو مالس کیا کر رہے ہو آپ تو احسان جتا رہے ہو دینے جی ہستے ہوئے بولے گصہ تو تمہاری ناک پر بیٹھا رہتا ہے پر آج بھی سب کا گصہ مجھ پر ہی ادھرتا ہے ارے بابا میں تو مجھا کر رہا ہوں میرا بس تلو دو تمہیں پلکوں پر بیٹھا کر رکھو سلوچنا انہیں جرکتے ہوئے بولی کچھ تو سرم کرو گڑھا پا آ گیا اور یہاں ان کو دیوان کی سوچ رہی ہے ارے کسی نے سن لیا تو کیا کہے گا بولتا ہے تو بولنے دو اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں جوانے کے دن تو ہم نے گھر کی رستی اور جمعیداریوں میں بیٹھا دی اب دو بھری پھرست ملی تو یہ پل بھی گواہ دو سب کی پرواہ کرتے پہلے ہی سب کچھ گواہ چکا ہوں اب گوانے کی بھول نہیں کر سکتا کہتے ہوئے وہ سلوچنا کی گود میں کسی بچے کے جیسے سر رکھ کر لیٹ گئے سلوچنا کو بھی ان پر کسی بچوں کی طرح پیار آیا وہ ان کے بالوں میں ہاتھ پھرانے لگی دینے جی ان کی گود میں لیٹے لیٹے ہی بولے پتا ہے جب تم صبح اور منیسہ میں بیست رہتی کتنی ہی دفعہ میں نے مووی کی ٹکٹ جو میں کتنی خوز ہو لے کر آتا تھا بینا تمہیں بتائے پھار دیتا گھر پر موڈ بنا کر آتا آج کینڈن لائٹ ڈینر کریں گے پر گھر آتا تو دیکھتا کبھی تم بیٹے کی نیپی بدننے میں بیست ہو تو کبھی بیٹی کی پرہائی میں سلوچنا کو ان کی آواز میں ان انمول پلوں کو ہونے کی قسک محسوس ہو رہی تھی انہوں نے ان کے سیر کو اپنی گود سے ہٹایا تو دینے جی بولے کبھی تو دو گھری میرے پاس بیٹھا کرو تم کو تو میرے لئے فورصت ہی نہیں اب کہاں چل دی پر سلوچنا بینا ان کی سنے چل دی دینے جی تنکتے رہے سلوچنا جب آئی تو ان کے ہاتھوں میں تیل تھا دینے جی سے بولی آپ کو تو الٹا پڑھنے کی عادت ہے ادھر آؤ اور وہ کرسی پر بیٹھ دینے جی کے بالوں میں مالس کرنے لگی وہ بولی ارے کیا کر رہی ہو مجھے جرورت نہیں ابھی تمہارے ہاتھوں میں درد ہو جائے گا ارے بابا میں تو تمہارا کرس چکا رہی ہوں نہیں تو سناتے رہو گی دینے جی روٹتے ہوئے بولی بس کیا اتنا ہی سمجھتے مجھے تم بھی مجھاک بھی نہیں سمجھتے ہر بات کو گمگی داشتے لے لیتے ہو اور بچوں جی سے روٹ جاتے ہو اب کیا بچوں کے جی سے مناؤ بھی دونوں پتی پتی کسی بچے کی طرح ہسنے لگی اتنی میں کالی گھٹائے چھا گئی سلوچنا لرکھڑاتے قدموں سے باہر کپڑے اٹھانے کو بھاگی مسالے بھی دھوپ لگانے کو رکھے تھے وہ بھی اٹھانے تھے تب تک دینے جی رسوئے میں جا چائے بنا لائے ساتھ میں صبحم کے لیے بنائے لڑو اور مٹھری بھی لے آئے اب تو سلوچنا بھی کچھ نہیں کہے گی نہیں تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی کہتی کی سب تم ہی کھا جاؤگے تو کھا جاؤگے کچھ صبحم کے لیے بھی چھوڑو گے پر اب جب صبحم نہیں آ رہا تو کس کے لیے بچا دی دینے جی نے سلوچنا کو چائے پکرائی اور دونوں برابدے میں رکھے جھولے پر بیٹھے گئے باہر باری سن شروع ہو گئی دینے جی مٹھری کھاتے ہوئے بولے تمہارے ہاتھ میں تو آج بھی جادو ہے کہ انہوں نے سلوچنا کے ہاتھ چھوڑ لیے آج سلوچنا نے بھی اپنا ہاتھ نہیں چھوڑایا دینے جی ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں بولے بیٹے کہ وہاں نے صحیح کم سے کم مجھے لڈو اور مٹھری تو کھانے کو مل رہے ہیں نہیں تو میں سوار بھی بھول گیا تھا بھلے دینے جی نے یہ بات مجھاک میں کہی تھی پر آسلوچنا کو بھی بہت دکھ ہوا آج انہوں نے بھی کھانے سے نہیں روکا ان کو تو آج دینے جی کو یوں کھاتے دیکھ تسلی سے مل رہی تھی آج ہی ساتھ ہی دکھ بھی تھا کہ انہوں نے ہمیسہ بچوں کی پسند کے آگے ان کی پسند کا دھیان ہی نہیں دیا وہ کچھ بناتے تو کہتے بس یہی کہتی بچوں کو یہاں پسند نہیں اور دینے جی بچوں کی پسند میں ہی خوص ہو جاتے باہر بار اس جو تکر چکی تھی ادھر دونوں اپنے یادوں میں ڈوب چھائے کی چسکیا لے رہے تھے سلوچنا چاہے کہ کھالی کپ اور پلیٹ رکھتے ہوئے بولی سچ آپ کے بینا نہ جانے کتنی راتیں تک ہیے پر کروٹے بدلتے بھی تائی بچوں کے پاس جاتی تو وہ بیچارے اپنی پڑھائی میں بیسٹ سچ کتنی باتیں ہوتی تم سے ساجہ کرنے کی اور یہ باتیں بھی تو دگواج ہوتی ہے جب آپ ہوتے تو یاد ہی نہیں رہتی یا بتانے کو سمجھ نہیں ہوتا اور جب آپ نہیں ہوتے تو سوچتی آپ آوگے تیہ بتاؤں گی آپ آوگے تو وہ کہوں گی اور جب آپ آتے تو یا تو میں بیسٹ یا آپ بیسٹ جندگی کے کتنے ہی انکینت پل یوں ہی گوا دی ہر رشتے کو سوار نے میں اپنے رشتے کو بہتر تیو کر دیا دونوں باتوں میں مصدور تھے کہ تب ہی ان کی بیٹی منیسہ کا فون آ گیا پاپا میں کل آ رہی ہوں کچھ دن آپ کے پاس ہی رہوں گی ماں سے کہنا کہ اب روج ان کے ہاتھوں کا سوادشت کھانا چاہیے اس فکر پر ہی تھا بیٹا تیری ماں سب سن رہی ہے تو خود ہی بول دے منیسہ بولی ماں تمہیں تو میری پسند نہ پسند پتا ہی ہے نا سلوچنا ہستی ہوئی بولی ہاں بیٹا تو بس جلدی آجا سب تیری پسند کا بنے گا فون کٹ چکا تھا سلوچنا بولی سنو جی اب کوئی پکورے نہیں میں گوکر میں کچھری چرہا رہی ہوں کل سے ویسے ہی سب آپ کی بیٹی کی پسند کا کھانا بنے گا اور دونوں باپ بیٹی میری سنو گے نہیں دھوری اپنی صحت کا بھی سنچو اور ہاں اب کام کرنے دو مجھے آپ کو تو کوئی کام نہیں پر یہاں تو ستر کام ہے یہ حقاتی ویرسوئی کی طرف بڑھ گئی بیٹی کی آنے کی خوشی ان کے چہرے پر شاپ ان کی چال میں بھی جھلک رہی تھی جو گھر بیٹی کے نہیں آنے سے کچھ دیر پہلے اداس تھا وہی گھر اب بیٹی کے آنے سے خوش تھا ادھر دینیس جی کے موائل پر صبحم کا میسیج آیا پاپا اب تو ماں خوش ہے نا دیدی کو بتایا تو وہ بولی کی چندہ مت کر میں ہوں نا دینیس جی نے صبحم کو خوش رہنے کا آسرواد دیا اور اسمائلی کی ایموجی بھیجی سچ بچوں کے اتنا بھر کہنے سے ماں باپ جھٹ سے سب کچھ بھول جاتے ہیں دوستو آپ کو یہ کہانے اچھے لگی تو پھر جمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سسکرائب